آج آپ کے ساتھ پہلے افتار کی دو ویڈیو شیئر کر چکی ہوں لیکن ایسے ہی وہ ایک دو کمنٹ سامنے آ گئے تو ان کا ریپلائی ذرا دینا ضروری سمجھا باز زیادہ عجیب لگی تو اس لئے ریپلائی دے دیا تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تو سیکھنے کی جگہ ہے انجوائی کرنے کی جگہ ہے تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ چکھتا ہے خواہ وہ دوسرا انسان ہو کوئی ایسی جگہ ہو استاد ہو گیٹ پر کھڑا چوکی دار ہو تو سیکھنے کیلئے آتے ہیں انجوائی کرنے کیلئے آم آتے ہیں تو بس جی آج میں افتار بنا رہی ہوں چکن اے سوری مٹن ان کے جو چیزی رول ہیں سپرنگ رول یہ کل میں نے بنائے تھے جو رکھے ہوئے تھے تو آج بھی میں نے یہ بنا لی ہیں اور اس کے بعد آج میں وائٹ چنے بنا رہی ہوں جو کہ بہت کم بناتی ہوں تو آج وائٹ چنے میں نے کہا بناتی ہوں تو ساتھ پھر میں نے کہا تڑکے والے چاور بناتی ہوں لیکن میٹھی آ گئی اور دیکھا کہ ماما نے تو آلو کاٹے ہی نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا فوراں کہا کہ اس میں آلو ڈالیں تو پھر مجھے میٹھی کے لیے اس میں آلو ایڈ کرنے پڑے حالانکہ رمضان میں ہر چیز میں جو آلو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں تو یہ آلو ہیں بھی ایسے یہ ہر کسی کے ساتھ سوٹ کر جاتے ہیں تو بس یہ میرا آلو والا پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور دنیا دیکھیں میرا فیورٹ میں زیادہ ہی کھاتی ہوں جو میری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر ان کو تو پتایا نہ کہ میں دنیا کی کتنی شوقین ہوں جتنے بھی گرین لیڈز ہیں وہ میرے گھر میں بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے ویک ہیں الحمدللہ میرے بچے بالکل فیٹ ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا کھانا کھاتے ہیں فل ہو کے کھاتے ہیں ایک ہماری جو میٹھی ہے نا وہ صرف کچھ نہیں کھاتی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ صرف آلو کھاتی ہے اس کا دل کرتا ہے ہر چیز میں آلو ہو باقی حمدان آپ کو دیکھنے میں اگر سلم لگتا ہے لیکن ما شاء اللہ وہ بھی اچھا کھانا کھاتا ہے مجھے اس کی طرح سے کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک بارڈی ہوتی ہے نا اپنی اپنی ایک قدرتی تو اس کی بارڈی ایسی ہے سالار بھی ما شاء اللہ ویسے ٹھیک ہے تو میٹھی جو ہے نا بس اس کا اس کا یہ جب چھوٹی تھی تو بیمار تھی استماع کا اس کو ایشو تھا اب تو الحمدللہ کافی بہتر ہو گیا بلکہ اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ٹھیک ہو گئی ہے تو اس کا ہمیں ٹینشن رہتی ہے باقی دونوں کو خیر ہے تو یہ جی میٹھی آئی ہوئی تھی کہ جلیلی ماما مجھے رائس ڈال کے دیں علو ہی اس نے کھانے تھے علو والے چاول اس کے ریڈی ہو گئے اور ساتھ یہ سفید چنے کا سالن بھی میں نے بنایا بنایا تو تھا میں نے چنے کا سالن کے سہری میں اچھا لگے گا پراتے بناوں گی دو دن سے ہم بریڈ سے سہری کر رہے ہیں آج یہ بھی تھا کہ میں بھی بھائی آئے ہیں تو وہ پھر سہری کر کے جاتے ہیں تو وہ سالن پراتے کے ساتھ سہری میں ضرور کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلو چنے کا سالن بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میری میٹھی بھی کمال کی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو آلو والے چاول کے ساتھ جوس پیتے ہوئے یہ میری میٹھی جو ہے نا اس کے بھی سارے کامیں نڈالے ہیں تو بس جی افطار کر کے تو میری فیملی میمبر جو ہیں وہ مسجد جا چکے ہیں فوراں ہی یہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر کچھ جو کھانا پینا باقی ہو نا وہ پھر مسجد سے آ کے کرتے ہیں تو یہ ہم ماں بیٹی جو ہے نا وہ ابھی تکڈائننگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم ایک دفعہ کھا لیں تو اس کے بعد پہ نماز پڑھتے ہیں